موسیقی 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 جو کیمرا ہوگا وہ 4K اور HD میں سوٹ کرے گا تو ہمارا آج اور ہمارا کل دونوں سیو کرتا ہے آج کل ہمیں بڑی بڑی ریلی میں جانا ہوتا ہے 2019 کا ایلکشن ابھی سامنے ہے تو جو بھی پرائی مینیسٹر کی یا اپوزیشن پارٹی کے جو مین لیڈر ہیں ان کی جو ریلی ہوتی ہے وہ بہت دور انہیں ہم سے رکھا جاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی بھی نیا کیمرا آئے اس میں ٹیلی اچھا ہونا چاہیے تو لائیو سٹریمنگ آج کی تاریخ میں نیوز کامرمن کے لیے یا نیوز آرگنیشن کے لیے کیوں ضروری ہے آج کل آپ نے دیکھا ہو گئی او بیس کا جو سسٹم ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اب ہم لائیو سٹریمنگ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لائیو سٹریمنگ ہمارے پاس سونی چاہیے جس کے لیے آج ہم کو بیک پیک لگانا پڑتا ہے اگر جو وہ سویدھا کچھ کیمرے پہ آ جائے جسے کہ ہم کچھ اس میں ڈنگل لگائیں یا لین کے بھل لگائیں جس سے ہمارا لائیو کیمرے کے تھروں ہی ہو جائے آپ کو ایک بیک پیک کے لیے ایک آفیس سے ایشو کرانا پڑتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ مین پاورز بھی آپ کو دی جاتی ہے اور اس کی کیبلنگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں اگر جو سب کچھ کامپیکٹے کیمرے میں آ جاتا ہے تو یہ بھی بہتا ہے کہ آپ بتا رہے تھے کچھ سوفٹ ویئر کے بارے میں کی کامرے کا جو آپریٹنگ سوفٹ ویئر ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کی کومنٹس تھے جو بھی ایونٹ ہوتا ہے جو بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں آتی اور جاتی ہے اگر جو اسی کے لیے ہمیں اندر جا کے سسٹم مینیو میں جا کے اس کو چینج کرنا پڑے تو وہ تھوڑا کامپیکٹیڈ ہو جاتا ہے تو اگر جو سسٹم مینیو ہم سم کائنڈ آف آسائن بٹن میں ہم سیٹ کر دیں تو وہ ہمارے لئے جیادہ ہیزی ہوگا آپ کچھ کہہ رہے تھے فیوچر ٹکنالوجیز کے بارے میں وہ آلریڈی ہونی چاہیئے کامرے میں اس کے بارے میں بتا رہا تھا جیسے فورکے ہو گیا ایچ ڈی میں ہم آلریڈی چل رہے ہیں فورکے میں ہم اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹکنالوجی چلتی ہے جس کال ایچ ڈی آر وہ ٹکنالوجی ہمارے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آئے گی تو ہمیں بہت آسانی ہوگی اور پکچر کوالیٹی جسے پکچر کوالیٹی بھی سودھے گی اور اچھا سارپ کر پائیں گے تینکیو راکیش نیگی تینکس ویر کومنٹ راکیش اگر میں یہ کہوں کہ جو سارے کمنٹس آپ نے کہے وہ آلریڈی کیمرا انٹڈیوز ہو چکا ہے ابھی آیا نہیں ہے آگوست میں آئے گا اور وہ کیمرا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے ہمارے دوری کیمرا کیمرا مین کے لئے جنت ہے آپ کو اور بتاؤں ایک بات ہاں یہ ایچ ڈی موڈ میں یہی کیمرا 25 نہ رہ کے 50 ٹائمز زوم ہو جاتا ہے but it's been written here 25 x تو یہ 25 ٹائمز کی 4k کا سنسر ہے یہ 2 ٹائمز کر دیتا ہے اور پچھر قولیٹی مینٹین کرتا ہے 25 ۱ ٹائمز تک بولی دہ تو آٹو ہے اچھا بہت ہے اور لکھ ہونے کے بااد آٹو ہے اور یہ یہ لکھ کے بارے آہست بی نائس ہاں 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 آہاں ہاں آہاں ہاں 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 یہ آٹو کرنے کے لئے اگر جو ہم اس کو اس کو اندر لک یہ لک یہ آٹو پہ چلا گیا اگر جو یہ انلاک ہوا جیسے ٹک انلاک ہوا اس کو ہم اپنے حساب سے منول پہ آ گیا اس کو اپنے حساب سے اپنے ڈاؤن کر سکتے ہیں اور جیسے میں نے ابھی آئی پیس پہ لگائے لگائے یہ 2 ایکس آن کیا اور یہ 50 ایکس 50 ایکس جوم ہو گیا اس کا آمی گاڈ آمی گاڈ اور اس کا کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے اس میں دیکھو آپ کو پروپر لائٹ مل رہی ہے تو اس میں ڈسٹریکشن بھی نہیں ہے یہ 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 ڈیٹوریٹ نہیں ہو رہی پیچھا ہاں بلکل بلکل آپ کو کتنے سال ہو گئے کیمرہ بڑھ کرتے ہو میرے کو 28 سال ہو گئے ہیں کیمرہ کرتے ہوئے مگر اس طرح کا کیمرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے جس میں اتنی فسلیٹیز ہیں بیلی نائس جبردست تو یہ ہے آج کا ریویو کیمرہ سونی کا Z190 یہ کیمرہ بھی مارچ 2018 میں نائب میں انٹیڈیوز ہوا تھا کیونکہ اس کی ریلیز ڈیٹ آگسٹ میں ہے شاید اسی لیے ہمیں یہ لیٹ ملا ریویو کے لیے تین ون تھرڈ انچ سی موز سینسر ہیں اور ایڈوانس فیس ڈیٹیکشن آٹو فوکس سسٹم ہے 25 ٹائمز آپٹیکل زوم کے ساتھ بھی تین انڈیپینڈنٹ رنگ ہے فوکس کے لیے زوم کے لیے اور اپرچر کے لیے کیمرے کا سب سے اداکرشت کرنے والا فیچر ہے اس کا 25 ٹائمز آپٹیکل زوم جو کی 4K میں کام کرتا ہے لیکن HD میں یہ صرف 25 ٹائمز زوم کامی نہیں کرتا اس کو ڈیجیٹلی زوم کر کے 50X بھی کیا جا سکتا ہے یہ ڈیجیٹل زوم ایک مارڈن زمانے کا زوم ہے کیمرے کو پتا ہے کہ آپ کس چیز پر زوم کر رہے ہیں اس حساب سے ہی وہ چیزیں انہانس کرتا ہے یہ پرانے زمانے کا ڈیجیٹل زوم نہیں ہے پچر پکسلیٹ ہو جاتی تھی کنٹراسٹ اور شارپنیس آل موسٹ لاسلس ہے Z190 کا باڈی ایرگنامکس اور بیلنس بہت ہی اچھا ہے سنگل ہینڈ میں بھی یہ بلکل پریشر نہیں ڈالتا کیونکہ نیوز کیمرے مینوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور یہ سچویسن ہوتی ہے اس سچویسن میں ہمارا دوسرا ہاتھ یہاں پہنچنا مسکل ہوتا ہے وہ ہم صرف جوم ان اور جوم آؤٹ کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہیں اور یہ ہماری وہ ہوتی ہے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بیٹ وائس یہ پرفیکٹ بیلنس ہے کیمرے کے لیفٹ سائیڈ میں کیمرے من سائیڈ میں سارے لگ بھاگ نائنٹی پرسنٹ کنٹرولز یہیں دیئے گئے ہیں سب سے ضروری ہے دیکھنا اس کا آڈیو کنٹرول جو اس بار تھوڑا تھا چینج ہے اس میں چار چنل آڈیو ہے لیکن دو کو ہم میانوالی کنٹرول کر سکتے ہیں چینج یہ ہے کہ کوئی سوچ نہیں ہے آٹو میانوال کے لیے سیدھا اسی میں آٹو کلک سٹاپ سے آٹو یا میانوال جب ہم زیرو کر دیں گے اور کلک کی آواز آئے گی تو یہ آٹو ہو گیا اور میانوال کے لیے اگر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ میانوال ہو گیا ویریبل اینڈی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم اینڈی فیلٹر لگاتے تھے وان ٹو یا تھری اس کے حساب سے جو اپرچر آتا تھا ہمیں لگانا پڑتا تھا لیکن ہم اپنی اپرچر مرجی کا لگا کر جیسے کی سن میں بھی ٹو پوائنٹ ٹیٹ لگا کر ہم ویریبل اینڈی سے اس کا ایکسپوزر کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے بیگراؤنڈ کو آٹو فوکس رکھنے میں زیادہ شاہیتہ ملتی ہے Z190 میں سونی کا سکسس فل ماسٹر پوڈیک XAVC ہے جو کی ایک کمپریسٹ فورمیٹ ہے 4K کلر سیمپلنگ 420 8 bit اور HD میں 422 10 bit ہے اندسٹری سٹینڈر ایمپیک 422 بھی ہے لیکن اس کا لائسنس خریدنا پڑتا ہے وولڈ فورمیٹ DVCAM بھی اس میں دیا گیا ہے وہ ریکارڈ کرتا ہے SD کارڈز میں یہ کارڈ سلوٹ ہے جس میں ہمارے دو کارڈ ہیں SD کارڈ کارڈ A اور کارڈ B دونوں کو ہم سیمیلٹینیس ریکارڈ کر سکتے ہیں جس کو میرے ریکارڈنگ بولا جاتا ہے یا ون بائی ون کارڈ A میں پہلے اور پھر سپل اوور کارڈ 2 میں نیوز فیلڈ میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک نیوز کامرمن اپنے فرنڈ کامرمن کو اپنی نیوز فیلڈ دینی چاہتا ہے اس میں کارڈ A یا کارڈ B یہاں پہ USB 3 دیا ہے پین ڈرائیو کے سہتہ سے سیدھا بینہ کمپیوٹر کے کوپی کر سکتا ہے لائیو سٹریمنگ ایک نیوز کبریج کا بہت امپورٹن پارٹ ہو گیا ہے ایسے میں اس کیمرے میں بلٹ ان لائیو سٹریمنگ کی سویدھا ہے دو ڈانگل لگا کر ایک یہاں اور ایک پیچھے USB 3 میں لگا کر دونوں بینڈ ویڈھ کو ایگریگیٹ کر کے ایک فاسٹر انٹرنیٹ سپیڈ پیدا ہوتی ہے جس سے آلریڈی جو کیمرے من ریکارڈ کر چکا ہے اس کو سیکوینس میں لگا کر FTP کیا جا سکتا ہے یا سیدھا کیمرے سے ہی لائیو سٹریم بھی کیا جا سکتا ہے ریکارڈ ان سٹاپ کے ساتھ ہی ڈائریکٹ ایکسس منیو بھی دیا ہے زیڈ ون نائنٹی کو دیکھ کر راکیش نگی اتنے ایک سائٹ ہوئے کہ وہ چل دیے سیڈی میڈیا پارکنگ کی طرف اپنے نیوز کیمرمنوں کو یہ کیمرہ دکھانے کے لیے جلدی ہی بہت لوگ ہمارے نیوز کے ساتھ ہی اکٹھے ہوئے اور دھیرے دھیرے کیمرے کو دیکھنا شروع کیا 2.8 2.8 اگر 50 ایکس ہو گیا تو کتنا ہو جائے 2.8 اگر یہ اتنا شارپ دکھا رہا تو بھائی گجہ بھائی آپ کو کیا چیز خاص پسندہ سر اس کا سارپنس بہت بیسٹ ہے اور اس کا جو تیلی زومن جو ہے وہ ملب جسے کہتے ہیں کی ایسے چھوٹے کیمرے میں تو ملتا نہیں دیکھنے کو جو ابتہ ہم نے یوز کیا ہے بٹی کیمرہ بہت بڑھ بڑی ہے پوشش نہیں ہے کہ اگر ہم ایس دی ٹو ایس دی اس کو اگر کافی کرنا چاہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کیا پاسیبل ہے سڈی کار اس دی پاسیبل ہے آر یہ سڈی کار سے ڈاغل میں بھی بھی کافی ہو سکتا ہے جو ہمیورafter میں دگل میں پین سے پین ریب میں تو اس میں بھی کافی ہو سکتا ہے اور وہ جو آپ بول رہے تھے کی کہ دیکھنا چاہے ک ریپورٹر اگر پوچھنا چاہے گے ہے کاióنٹر کا ہو آر کاء کہا يا ری بار کا آنٹر پوچھتا ہے یہ بائٹ کا کیا کاؤنٹر ہے یہ بائٹ کا کاؤنٹر ہے آپ تو اس میں آپ باتا رہے تھے کہ آپ اس کو وہ سنگ کر کے afc سے آپ سونی کے سافٹوئر میں ڈال کے سیل فون میں سونی کا سافٹوئر اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت 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 اچھا لگا ہے بہت بہت بڑی ہے لگا ہے اچھا اس لیے لگا کہ ایڈوانس فیچر ہیں اس میں آپ نے اینا سی اینا سی نفٹی کا بتایا اور اس کے بعد ایف تی سی باتایا بہت اچھا اوپشن ہے اس میں ایک اوپشن یہ آپ نے بتایا کہ جیسے ہی آپ نے پہلی پکچر لیا وہ جانی چالو ہو جائے گی اور آپ کا کام چلتا رہے گا تو اس سے آسانی ہوگی سر بیجنے میں دکت نہیں ہوگی نہیں تو کیمرا من کیا کرتا تھا پہلے شوٹ کرتا تھا پھر اس کو لیپ ٹاپ پہ لیتا تھا پھر اس کو ایف ٹی پی پہ بیجتا تھا تو یہ جو پروسیس بیچ کا پروسیس ہے وہ کتم ہو گیا وہ ڈائریکٹ ہو گیا اس سے بری گوڈ کیا ابھی جیسے یہ ہم نے اس کو شوٹ کیا یہ ہم یہاں تک جا رہے تو اس میں پکسل نی پھٹک چیز آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ہاں پیچھے بلر بھی نہیں ہو رہی ہی تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے LCD screen camera man کی آنکھ ہوتی ہے اور یہ screen بہت شارپ اور کنٹراسٹی ہے اس کا electronic finder EVF بہت ہی شارپ اور کافی بڑا ہے اور بہت ایزی ہے کام کرنے میں پیچھے ہی دی گئی ہے بیٹری کمپارٹمنٹ بیٹری بی پی یو نائنٹی لگانے کے بعد اس کا بیلنس بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹری بڑی ہے ساتھ ہی میں یہ ہے یہاں پر USB 3 port HD SDI اور ٹائم کورڈ ان اور آؤٹ اس کیمرے میں آٹھ آسائن بٹن ہیں جو آپ کی فیوریٹ سیٹنگز ہوں ان کو آپ ان آسائن بٹنز میں سیو کر سکتے ہیں Z190 کے انٹیگریٹڈ سسٹم کا حصہ ہے ایم آئی شو یہ سونی کی پروپرائیٹی ٹکنالوجی ہے اس میں دو ایم آئی شو دیئے گئے ہیں پیچھے والے ایم آئی شو کو ہم وائرلیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی بیٹری یا تار لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہ بیٹری پاور لیتا ہے کیمرہ سے اور ساتھ میں یہ جو LED لائٹ ہے اس LED لائٹ کی کنیکٹیویٹی کیمرہ بیٹری سے نہیں ہے اس کی اپنی سیلف پاور ہے پیچھے بیٹری لگانی پڑتی ہے لیکن اس کو تین طریقے سے آن کیا جا سکتا ہے پہلا یہ کہ جب آپ رول کریں لائٹ اپنے آپ سے آن ہو جائے اور جب پاوز کریں لائٹ اپنے آپ سے آف ہو جائے سیکنڈ آپشن میں جب پاوز موڈ میں ہو لائٹ ہاف ہو جاتی ہے جس سے پاور کی سیونگ ہوتی ہے یا کنونیشنل طریقہ ایک ہارڈ سوچ آن آف کا یہ لی آؤٹ ڈیزائن سونی کے پریویس کیمرہ سے ملتا ہے جو کی کیمرہ من کو ایڈپٹیبلٹی کے لیے بہت آسان ہے موسیقی